اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جہنمی لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے آسمان سے کس طرح کے فرشتے آتے ہیں اور اپنے ساتھ کیا لاتے ہیں یہ دو باتیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلمت احمد کی اٹھرہ آزار پانسو اٹھاؤن نمبر کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کافر یا فاسق و فاجر شخص کی وفات کا وقت آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دنیا سے جانے اور آخرت کی طرف بڑھنے کا وقت آتا ہے نَزَلَ إِلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ تو اس کے پاس بھی آسمان سے بے شمار فرشتے آتے ہیں وہ فرشتے کیسے ہوتے ہیں غِلَازٌ شِدَادٌ فرشتے انتہائی سخت دل اور انتہائی مضبوط ہوتے ہیں سخت دل بھی ہوتے ہیں اور مضبوط ہوتے ہیں تیسری صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی سودُ الْعُجُوهُ کَالِ کَلُوْتِ بَدْصُورَتِ پہلی صفت سخت دل دوسری صفت انتہائی مضبوط اور طاقتور اور تیسری صفت کالِ کَلُوْتِ بَدْصُورَتِ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَعْهُمُ الْمُسُوحِ مِنَ النَّارِ اور ان کے پاس جہنم کا بدبودار ٹاٹ ہوتا ہے فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدْدَ الْبَسَرِ اور وہ سارے کے سارے فرشتے جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے بیٹھ جاتے ہیں یہ ڈراؤنا منظر ذرا غور کیجئے کس طرح سے بدبودار ٹاٹ لے کر کے آتے ہیں فرشتے طاقتور ہوتے ہیں سخت دل ہوتے ہیں اس سے چند باتیں معلوم ہی پہلی بات یہ جیسی خبیص روح ہوتی ہے ویسے بدصورت فرشتے آتے ہیں دوسری بات یہ جیسے شریر اور نافرمان اور سرکش لوگ ہوتے ہیں ان کی افات کے وقت اسی طرح جلات قسم کے فرشتے آتے ہیں اور اسی طرح تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ روح جیسی بدبودار اور گھٹیا اور اسی طرح سے خبیص ہوتی ہے جس طرح سے روح خبیص ہوتی ہے اسی طرح فرشتے اس کے لیے جہنم سے بدبودار ٹاٹ لاتے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو ایمان کی زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرماؤں اور ہماری وفات کے وقت اچھے فرشتوں کو ہمارے پاس بھیج تاکہ وہ ہم کو جنب کی خوشخبریاں سنائیں رب العالمین ہم سب کو ایمان کے ساتھ موت نصیف فرماؤں ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن